اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کی خضل و کرم سے خیرے سے ہوں فرنڈز شمام عمر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دوستو آپ کو جنات کے بارے میں تو پتا ہی ہوگا کہ جنات جویں خدا کے مخلوق ہیں اور انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا ہے تو آئیے ہمیں آپ کو جنات کی خصموں کے بارے میں بتاتی ہوں جنات جویں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک خصم ہوتی ہے جمالی اور ایک ہوتی ہے جلالی یہ دونوں خصمیں نام سے ہی ظاہر ہیں جو جلالی ہوتے ہیں وہ شیعاتین اور وہ شریر جن کہلاتے ہیں جو کہ لگوں کو تنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں اور جو گھروں میں چھڑ خانی کرتے ہیں چیزیں اٹھا کے پھیٹتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ شریر شیعاتین جن کہلاتے ہیں اس طریقے سے شیطان ہوتا ہے شیطان انسان کو برقلاتا ہے اور دوسرے غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے جو شر پھیلانے والے جو جلالی جنات ہوتے ہیں وہ دوسروں کے زندگی بھی خراب کرتے ہیں دوسروں کے اوپر بھی ہاوی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بیمار بھی بہت جلدی گر دیتے ہیں جو دوسرے اس طرح کے جالی پیر فقیر عامل وغیرہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جو موکل اور اس طرح کے علم وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کے جنات ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں تو جلالی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے غصیلے اور جلال جیسی طبیعت والے ہوتے ہیں جبکہ جو جمالی ہوتے ہیں وہ بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں جمالی جنات وہ نیک ہوتے ہیں اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں پریشان نہیں کرتے کیونکہ جنوں میں بھی مسلمان جن ہوتے ہیں کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں مسجدوں میں اور دوسرے جو خدا کی عبادت گاہیں ہیں اس کے اندر نظر آتے ہیں تو بہت سارے ایسے جنات کو بھی لکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو جنمالی جو ہیں وہ تنگ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کمیترین واسطہ پڑا ہو جنات سے تو آپ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے شاند کو سبسکرائب ضرور کر دیسے گا شکریہ شکریہ